تو کل رات کا کچھ شیئے سین تھا کہ ٹرولی پس گی تھی اور بہت ہی بڑے طریقے سے پسی تھی جس کی وجہ سے پھر کافی زیادہ ٹریکٹرز آئے مطلب کہ کوئی ایک نہیں تھا نہ ہی دو تھے نہ ہی تین تھے دیرہا فور ان نمبرز موسیقی 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 تو ابھی رات کے ٹائم پر ٹرولی گئی ہے فرس اور تین دن ٹریکٹرز لگے ہیں اس ٹرولی کو نکالنے کے لیے ایک ٹرولی کے ساتھ اٹیج ہے ایک ٹرولی کے ساتھ والے ٹریکٹر سے آگیا ہے اور ایک ٹرولی کے بیچھے تاکہ ٹرولی نکسے موسیقی 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 بٹی سمکھی اور اس کا کیا سینہ کون سے اس پر بیج لگایا تھا ایکسپیرنس کیسا ہے تو سٹے وید می اینڈ ووچھ می بلوگ جی ہاں یہ وہی مکی کا بیج ہے جس کا ہم نے لاس بلوگ میں ذکر کیا تھا نیہار کا ہائیبریڈ بیج ہے اور جو کہ اس پر ہم نے ایکسپیرنس کیا ہے تو کافی زیادہ بہتر آرہا ہے اس کمپیرڈ ٹو سونی درتی جو کہ وہ بھی ہائیبریڈ بیج ہے لیکن دونوں کا اپنا فرق ٹھیک ہے جو ہم نے نیہار لگایا تھا کل ہماری ایک ٹرولی گئی ہے اور جب کل ٹرولی پھستی ہوئی تھی وہی ٹرولی کا ایکسپیرنس جو مارکٹ میں ہے وہ ساڑھے تین سو من ہم نے مطلب کہ ہماری نکلی ہے اور پرائس کمتی اور زیادہ بات ہے یہ تو پھر فلیکشوشن مارکٹ سے ہی حساب سے ہوتی ہے لیکن بیج کافی بہتر ہے اور یہی بیج اگر پچیس دن یا ایک ماہ پہلے ہم اگر کارتے تو اس کا جو وزن تھا وہ اور بھی زیادہ نہ تھا کیونکہ اب کافی زیادہ لیٹ ہوگی ہے اپنے ٹائم سے جو ٹائم ہے وہ ایکسیڈ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے جب اپنا ٹائم ایکسیڈ ہو چکا ہے تو پھر اس کے پتے سوکنا سٹارٹ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر جو وزن ہے وہ ڈیگریز ہو جاتا ہے پانچ سو سمجھا جاتا ہے کہ اچھا وزن ہوتا ہے مکی کا اور اس کے چھلیاں بھی ہم کھا رہے ہیں اتار کا ڈیلی بیسیس کا اب یہ کتم ہو جائے گی آج اور اس کے بعد پھر کل یہاں جب موسم بہتروں کو اس کے بعد اس کو پھر کلٹیویشن کر دی جائے گی اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس میں چاوال لگتے ہیں یا مکی دوبارہ لگاتے ہیں تو یہ آج کا ویلوگ ایسیل واشنگ میں ویلوگ آئی ریلی اپریشیئیٹ ڈیو ٹو واشنگ میں ویلوگ ٹو بgradی لاکہ ٹھ پہلا ٹھ پی youtube